دوسری گزارش یہ جو حدیث پاک میں نے عرص کی ہے بیان کی جاتی ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر میں اتی شہید جو شخص فضاد امت کے دور میں احتمام اور پبندی کے ساتھ سنت پر عمر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک سنت پر سو شہید کا عجر عطا فرمائیں گے اس حدیث میں سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور کسی ایک حکم شریع پر عمل کرنے کی ترغیب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسری حکم شریع سے روکا جا رہا ہو ایک سنت کو زندہ کرنے پر سو شہید کا عجر سو شہید کا عجر فرمایا ہے سو شہید کی قدر نہیں فرمائی عجر اور قدر میں فرق ہے بعض لوگ اسی حدیث کی بنیاد پر ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ جب ایک سنت کے زندہ کرنے پر سو شہید کا عجر ملتا ہے تو میدان جنگ میں لڑتا ہوا آدمی شہید وہ تو ایک شہید کا عجر پاتا ہے تو لہٰذا وہ افضل نہیں ہوگا بلکہ جو سنت زندہ کر رہا ہے اور شہید نہیں ہوتا یہ افضل ہوگا کیوں اس پر تو سو کا عجر مل لے اب ایک بندہ روزانہ ایک سنت زندہ کرتا ہے سو شہید کا عجر دو کرتا ہے دو سو کا دس کرتا ہے ایک ہزار کا اب دیکھیں سو سنت زندہ کرتا ہے دس ہزار شہید ہوگا اور ہر روز کرتا ہے تو کتنے عجر ملیں گے اس کو اور جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے اس کو ایک عجر ملے گا اس سے بعض بندے ذہن بنا لیتے ہیں کہ نہیں یہ باہر رہ کر سنت پر عمل کرنے والا یہ بہت افضل ہے یہ بات اچھی طرح سمجھیں ایک لفظ عجر ہے ایک لفظ قدر ہے عجر کا معنی ہے اجرت مزدوری قدر کا معنی ہے مرتبہ مقام اور پروٹوکول اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے کہ فساد امت کے دور میں ایک سنت پر احتمام کرنے سے اللہ سو شہید کی مزدوری دیتے ہیں ایک شہید کا پروٹوکول نہیں دیتے پروٹوکول مقام الگ چیز ہے عجرت اور مزدوری الگ چیز ہے یہ بات اچھی طرح سمجھیں مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اب ان کی عجر عجرت تنخواہ کام کی مزدوری مثلا پانچ لاکھ ہے میرے خیال میں پانچ بھی نہیں ہوگی شہید میں زیادہ کیا رو مجھے تو بہر پانچ لاکھ کر لیں یہ ان کی تنخواہ ہے اب اسی صوبہ پنجاب میں جو فیکٹرییاں ہیں آپ کسی ایک فیکٹری کے جی ایم کو لے لیں تو اس کی تنخواہ شاید دس لاکھ ہو آپ عجر دیکھیں گے تو وزیر اعلیٰ کی کم ہے اور ایک جی ایم کی زیادہ ہے لیکن پروٹوکول میں سرگودہ کا ہوں ہمارا وزیر اعلیٰ لہور ہے وہ لہور سے سرگود آئے تو پورے روڈ بند ہوتے ہیں کیوں وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں روڈ لگا دو اگر تنخواہ دس لاکھ لینے والے ایک لاکھ بندہ بھی ہونا اس کی گاڑی بھی سیڈ پہ کر دیں گے کیوں وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں یہ پروٹوکول ہے یہ عجر نہیں ہے پروٹوکول ہے حتیٰ کہ ایک فیکٹری جس کے اندر جی ایم دس لاکھ دیتا ہے اس فیکٹری کا مالک جس کی شاید یومی ہے انکم دس لاکھ ہو اگر وہ سو مالک بھی کھڑے ہوگے نا تو انہیں بھی کیوں بھی گاڑی سیڈ پہ کرو وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں یہ پروٹوکول ہے یہ عجر نہیں ہے عجر اور قدر میں فرق ہے فساد امت کے دور میں ایک سنت کے زندہ کرنے پر سو شہید کا عجر ملے گا ایک شہید کا پروٹوکول نہیں ملے گا میں اور مثال دیتا ہوں مسجد میں ایک امام ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے دس ہزار بیس ہزار تنخواہ جتنی ہوتی ہے آپ جانتی ہیں سب سے کم تنخواہ مسجد کے امام کی ہوتی ہے ہمارا ایک بہت مشہور لطیفہ ہے ایک بادشاہ نے کہا کہ ہمارا ہاتھی ہے جو اس کو رولائے گا اس کو انعام دے گا اب ہاتھی کو کون رولائے لوگ کوشش کر رہے ہیں ہاتھی کیسے روئے گا کہتے ہیں ایک آدمی آیا ہم اس کو پنجاب میں کہتے ہیں مراسی بعض علاقوں میں اس کو ڈوم کہتے ہیں اس شادی کے موقع پہ تالیاں شالیاں پہ جا کے کس سے کہانیاں سن آگے پیسے کماتے ہیں وہ آیا تو اس نے ہاتھی کے کان میں کوئی بات کی تو ہاتھی کے آنسوں گر پڑے تو بادشاہ نے کہا بھی انعام تو تیرا حق ہے لیکن یہ بتا تو نے اس کے کان میں بتایا کیا ہے اس نے کہا میں نے اس کے کان میں اپنے مسجد کے امام کی تنخواہ بتائی تو مسجد کے امام کی تنخواہ سنگر ہاتھی بھی رو پڑا اتنی سی تنخواہ ہے خیر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہے جی دہزار پندرہزار ٹھیک ہے کوئی شاید کی بیزار بھی ہوگی اس کے پیچھے اگر ملک کا وزیر آزم بھی آجے ملک کا صدر بھی آجے اس کے پیچھے فیکٹری کا مالک بھی آجے کوئی جی ایم بھی آجے بڑے سے بڑا انجینئر ڈاکٹر بھی آجے جس کی تنخواہ اس مسجد کے امام سے سو گنا زیادہ ہے لیکن مسلح پر امام کھڑا ہوگا یہ امام کا پروٹوکول ہے اور یہ بات علماء کو بھی سمجھنی چاہیے صرف اجر اجر پہ نہ لڑا کریں پروٹوکول بھی دیکھیں اگر تمہاری تنخواہیں کم ہیں تو اللہ نے پروٹوکول جو تمہیں دیا ہے وہ بھی تو دیکھو نا مسجد کے امام کا عجر کم ہے عجر سے مراد دنیاوی عجر یعنی مزدوری لیکن پروٹوکول سبحان اللہ کیا کیا نہیں اس کے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا من تمسک بسنتی اند فساد امتی فلہو عجر میں آتی شہید فلہو قدر میں آتی شہید نہیں فرمایا پروٹوکول کیا ہے حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن شہید ستر ایسے آدمیوں کی سفارش کرے گا من وجبت لہم النار یا من وجبت علیہم النار جن کے لئے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اب یہ ایک سنت کو زندہ کر کے سو شہید کا عجر لینے والا یہ کتنوں کی سفارش کرے گا یہ اس کا پروٹوکول ہے سفارش یہ پروٹوکول ہے ایسے وزیر اللہ کی سفارش پر کتے ہیں جی ام بن جاتے ہیں اپنی تنخواہ تھوڑی یہ جی ام بن رہے ہیں یہ پروٹوکول ہے پروٹوکول الگ چیز ہے عجر الگ چیز ہے دونوں میں فرق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان معاشر میں جب یہ شہید آئے گا اس کی جزوی فضیرت ایسی ہے کہ اگر ابراہیم خلی علیہ السلام بھی ہوں گے تو فرشتہ کہے گا کہ راستہ دو امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیغمبر سے مقام زیادہ ہے یہ بات اچھی طرح زینشین فرمالیں اب یہ مقام مقصود ہے کہ شہید کا عزاز کتنا ہے جنت میں جانے کے بعد بڑے سے بڑا عابد متبع سنت وہ یہ اللہ کو نہیں کہے گا مجھے دنیا میں بھیجو شہید کہے گا مجھے دنیا میں بھیجو کیوں اکرام اللہ ہوں اس کا جو پروٹوکول ہوا ہوگا کہ اللہ بھیجو پھر میں جاؤں یہ پروٹوکول کو دیکھ کر تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں عجر الگ چیز ہے قدر الگ چیز ہے میں نے شروع میں بات کیا کی تھی دین کی سمجھ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سمجھنے کی کوشش کرو اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو سمجھنے کی Stück سocc کے ڑی نعمت